آئیے حضرات گزارش کی جائے تند و مزاہ کا محروف شاعر جناب پی کے دھود صاحب جو ایتا سے تشریف لائے ہیں جو حاصرس کے ہے تند و مزاہ کے شاعر ہیں میں اسے گزارش کروں گا یہاں اور اپنے کلام سے نوازیں مائک پر جناب پی کے دھود صاحب تالیوں سے ایک دان استقبال آپ حضرات خرمازیں سمجھ میں نہیں آرہا کہاں سے شروع کر رہا ہے کہ آپ سارے لوگ چلے جائیں بیٹھ جائیے بیٹھ جائیے بھائی بیٹھ جائیے بیٹھ جائیے بیٹھ جاؤ اپنے گھڑے اپنے کوئی ٹینشن والی بات نہیں ٹینشن تو اپنی اپنی جو کے لے کر بیٹھ جائیے آپ شروع گھڑا بھائی بیٹھ جائیے بیٹھ جائیے کہ کہاں جاندے ان کے چکر میں پتہ جائیے اپنے خوش چائید ہو جائیں گے بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ مجھے معلوم ایک ہاں دو منٹ لگے گا بہت بڑا شائر پڑھ گئے گا اس کے بعد تھوڑا بہت ماہول تو کھلولی تو مجھنی ہے ہاں نکل لو بھائی سچ بتا رہے ہیں اگر میری بددوہ لے کے جاؤں گے تو جس کام کے لیے جا رہے ہو نیٹ ورک ہی نہیں ملے گا اور اگر گھر پہ جا رہے ہو تو دروازے کے بار کسی کے جوتے رکھے ہوئے ملیں گے قسم خدا کی میں دعا کر رہا ہوں جو لوگ گھر جا رہے ہیں وہ گھر پہ جانے سے پہلی آدھر نے ہماری پولیس جی بیٹھی ہوئی ہے ان سے سممالیت ہو جائے اگر سنڈا کے گوار تالی آلیا ہو جا دو کہ مہول اپنا بھی دھوڑا بن جائے مجھے معلوم ہے اتنی تالیوں سے اپنے بھال اچھے پہل جائیں گے ارے زوردار تالی بھی جا دو جس سے کہ اپنا کچھ موسم موسم بنے مامنہ بنے ہائی پورٹ کا اسٹے لے کر بیٹھے آدھر نے ادھر نے ادھر مہول ہے اور بینہ نیمنٹروں کے آج کے مجھائرے میں آئے مکہ چھتھی تھی اور برشتہ چار کی طرح اسٹے پر بکھرے ہوں نے شائر اور ان شائروں کی بات میں بے پروپ بننے والے سروتا ہو میں آپ سبھی لوگوں کا پڑھام سکار کرتا ہوں سجھ بتا رہا ہوں مجھے تین چار پانچ منٹ لگنے والے ہیں سجھ بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو سیٹ کرنے میں ابھی سارا قط ابھی کیا کہ بھی آشین بھروز آبادی اپنا پرو پوستر چھپکا کے گیا ہے آپ ان کسی دوسرے کے پوستر پر کام نہیں کرتے ہیں پہلے اس کا پھارا پڑے گا اس کے پھارا پڑے گا اس کے پھارا پڑے گا میں سجھ بتا رہا ہوں رات بار کسی میں سنا سکتا ہوں لیکن سنا ہو رہی آئے کو سنا ہو سچی بات یہ ہے کہ آپ لوگ آپ لوگ سجھ بتا رہا ہوں میں سجھ بتا رہا ہوں میں وہ دمرو بجا ہوں تو آپ لوگ بلکل جیسے مشاہرہ کروں گا سجھ بتا رہا ہوں آپ لوگ اتنی محبت سے سن رہے اتنا اچھا مشاہرہ سن رہے پورا دریس میں اتنا بڑی ہیں لوگ کہیں نہیں ملتے نہیں تعلیہ بات کو یہ بات تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں یہاں کہہ رہا ہوں کہیں گئے ہی نہیں آچہ ادنا میں 8 رہا ہوں سب انسپیکٹر صاحب بیٹھے ہوئے میں انہوں نے دور سے پڑا کر لیتا ہوں کیوں کہ مسیبت جتنی دور رہے اتنی چاہے انگا صاحب کوئی بانوزہ نہیں کہا Entwickler اسے بجے آج کبھی ابھی سب سے پیلے شوہ بلوی پڑ رہی تھی اس کے بعد میرا بھائی آشے مایا بلکل ایسے لگ رہا تھا جیسے مایاربتی کے بعد آشی پتیل سدھیگی کا واجان چللا ہو اچھا اب ان کی سرکار جا چکی ہے اب ماننی اکھلیس جی کی سرکار کا پردنید کرنے کے لیے چھوڑا سا کلنکار کرنا ہے اگر معاملہ اچھے نگر ہو تو دالی آلی ہو یا اگر یہ کیا بکران چلا گیا میں انسپیکٹر صاحب کو بھول گیا یہ بہت سممان کرتے ہیں اچھا پولیس بیسے آج کل کی بڑی شریف ہو گئی صاحب جگہ جگہ پولیس چوکیاں کھلوا دیئے اور اس کے اوپر لٹھوا دیا پولیس کی سائتہ کریں میرے بھی شہر میں کھلوا دیئے میرے بھی شہر میں کھلوا دیئے میں جب بھی اوڈر سے گجرتا ہوں تو دس بیس روپے کی سائتہ دیتے نہیں گجرتا ہوں اور کبھی کبھی تو پچاس سو کی بھی دیں نہیں پڑھتی کہ ایک بھار بول لیں دے باقی نیچے بول لیں دے مجھے بول لیں میری تو حالت بیسی کتے یہ ایسی گھر میں لوگا ہی نہیں بول لیں دیتی مشہرے میں تو نہیں بول لیں دے دونوں بھائی بہنوں کی عادت ایک جیسی ہے ایک بار ایک بار آدھرانی پولیسی کو پڑھام کرتا ہاں گو سوامی تلسی دانسی نے لکھا ہے کہ دوستوں کو پڑھام کر لینا چاہیے کہ ایک بار ایک بار برحمہ جی نے آتماوں کا نرمال کرنے والے کرنچاری کو بنایا اور اسے یہ آدھرانی سنایا کہ اپنی سیگر دوست سے دوست پریاتی کے جیب جنکوں کی ایک ہزار آتماوں کو پانی سے بھرے بڑے کڑھاؤں میں ڈالے اور پانی جنلے تک ان آتماوں کو اُبالے پھر ان کا اس طرح سے گھوٹا بنایا جائے کہ ساری آتماوں سے ایک آتما نکل کر آئے کہ بھائے 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 پھر پلس والوں کی بارے میں کچھ نہیں کہتا تھا اجے ایک موشار polite میںming اظرم شروع že ہماری پولس چار ہے اُنھوں نے ڈڈر ڈکھایا بولا کیا کہتا ہے ہم تو امریکہ کی پولیس کے بارے میں کہہ رہا ہی بہت اچھے بھائی بہت خوب ہمیں بہت خوب سمجھتا ہے ہمیں اتنا بھی نہیں بھائی کہاں کی پولیس چھوڑ ہے بھائی پی کے دھوکسہ ہے بہت اچھے بہت اچھے بھائی نہیں اب ہم دکان کرتے ہیں تو نیچے سے نیچے سے آواز جو ہوتی ہے وہ اچھی نہیں ہوتی اپنے گھڑے گھڑے کام کر رہے ہیں آجے صاحب یہ قومی اکتہ کے نام یہ مشارہ رکھا گیا شاعر اور کبھی دونوں کو بلائیا گیا قومی اکتہ کا پیغام دینے کی کوشش کی گئی لیکن سچی بات ہی ہے کہ میں کبھی جھوٹ نہیں بولتا اس لئے کبھی نہیں کہتا ہے کہ اپنے نیت ہو سکتے ہیں جب ہو ہی نہیں سکتے تو اکتہ کی بات کرنے سے فائدہ ہی کیا سب سے پڑھا لکھا نائس کا آدمی ہوں میں میں صحیح بتا رہا ہوں ایک چھوٹی سی نرد رکھ رہا ہوں آپ لوگوں کو مزہ آ جائے گا میں سنکیت و پرتیکوں کے مادین سے آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں صاحب ہماری ایک تک کتنی مجبورت ہے کہ ایک کے پاس لوٹا ایک کے پاس لوٹا ایک کے لوٹے میں ٹوٹی کہ ایک کے پاس لوٹا ایک کے لوٹے میں ٹوٹی دوست میں صحیح بتاؤں میرے بڑے بھائی جوہ کانپری صاحب یہاں میٹے ایک بار مجھ سے بولے آر پی کئی شاہری آری تیرے بس کی بات نہیں ہے تو ایسا کر کانپور آیا تیری نوکری لگوا دیتے ہیں آپ انہیں ساں میری نوکری مرگی پھاراں میں لگوا دی آپ انہیں ساری کرتا ہے مرگیوں کو سنا دوسرے دن مرگیوں نے انڈا ہی نہیں تھی مرگی پھاراں کا مالک بھائی صاحب سے بولا کیسے آدمی کو نوکری پہ لگوا دیا مرگیاں انڈا ہی نہیں دے رہی بھائی صاحب نے مجھے ڈاٹا انڈے دلوا ورنہ تیری نوکری گئی میں نے ساری مرگیوں کو اکھٹا کیا بلکل ویسے جیسے آپ میں نے کہا مرگیوں آج آپ نے انڈے نہیں دیا کوئی بات لیکن کل دو دو انڈے دے کے عزت رکھ لینا ورنہ سمجھ لو محلو والوں کو کھٹوا کے کھلوا دوں گا مرگیوں کی سمجھ میں آگئی سب نے دو دو دیئے ایک نے ایک ہی دیا میں نے اس سے پوچھ لیا آپ نے ایک ہی تو بولا جہاں کہ آپ کی وجہ سے تو دے بھی دیا ہے ورنہ میں تو مرگا ہوں کہ ایک کے پاس ایک کے پاس لوٹا ایک کے پاس لوٹا ایک کے لوٹی میں ٹوٹی ایک خائی پیڑا ایک کے پاس لوٹا ایک کے لوٹے میں ٹوٹی ایک خائی پیڑا ایک خائی پیڑا ایک خائی بوٹی بوٹی والے کے داڑی پیڑا والے کے چوٹی چوٹی والا موہن داڑی والا سلمان سلمان کا اللہ موہن کا بھگبان بھگبان کی پوجہ اللہ کے ازان ایک ہندو ایک مسلمان ہندو مسلم بھائی بھائی عید مبارک خونی آئی گلے ملے اور کھائی مٹھائی ختم مٹھائی لڑے لڑائی مабارک خونی بہر ساہوپلی اتنا اتتی ہے اس سیاہ دان کا بھی اس کو این نہیں سکتے ساج مطل مزا آرہ دوارہ سے دوارہ اجھے اس بات کی کیا کرنکی ہے دوارہ میں آ cri سمجھ میں آئی جائے گی بھائی پی بھائی پی بھائی پی بھائی پی بھائی پی بھائی پی اپ ان دے ایسے سے مشاہدے پڑئے جیسور چالی شاہ سوپے چار بجے نمبر اپنا ایک بھی آرڈینس نہیں سامنے ایک بیٹھا میں نے کہا بھائی صاحب آپ مجھے سننے کے لیے بیٹھیں جلدی پڑھا یار تیرے والد مجھے بھی پڑھا سچی بات یہ سا قومی اقتا کا پیغام دیتے ہوئے ہم پورے دیش کو بیٹھ کو بنا رہے ہیں ہم ایک ہوئی نہیں سکتے کیونکہ ہمارے دیش کی سیاست نے ہمیں اقتا کے لیے جو نارا دیا وہ بلکل بھی مجھے اچھا نہیں دکھتا ہم کو نارا دیا گیا ہندو مسلم سیکھ حسائی آپ اس میں سب بھائی بھائی سچائی تو یہ ہے دوستو اگر بھائی کی جگہ دوست بنا دیا ہوتا تو ہم سچے معنی میں کھو گئے ہوتے کیونکہ اتحاس دباہ ہو بھائیوں میں تو بٹوارہ ہوتا ہے لیکن دوستوں میں کبھی بٹوارہ نہیں ہوتا بہت ہو بہت ہو دوستو اس دیش میں بہت ہو کچھے بھائی پی کے دل صاحب بہت ہو عمران پرطاق بڑی حاشم پروزہ باتی التاف زیہ اس طریقے کے آٹھ دس لوگ مشاعرے اور کبھی سمیلن کی دنیا میں آئے لیکن مجھے یہ سوئیگار کرنے میں بلکل بھی اچھکی چاہت نہیں ہم ساری لوگوں میں شہرت کے معاملے میں عمران پرطاق بڑی سب سے آگے نکل گیا میں اس کی طرف سے اس نے میرے سے ایک سوال پوچھا تین شبد ہیں اگر ان شبد سے بھیان کی قویتہ نکال کے دکھا سکتا ہو تو نکال کے دکھا اس نے کہا ستھے آس اور بشواس یہ تین شبد ہیں ان تین شبد میں تجھے شائری کرنی ہے اور ان تین شبدوں میں اگر صاحب شائری ہو گئی میں نے اس کو جواب دیا شائری ہو گئی ہو تو وہاں سے آپ لوگوں کی دات چاہتا ہوں اور آپ لوگوں کی تعلیہ چاہتا ہوں میں نے کہا دیکھ عمران آج تک گھوٹالے پر گھوٹالے ہوئے یہ سچ ہے میں نے کہا ابھی تک گھوٹالے پر گھوٹالے ہوئے یہ ستھ ہیں ان سب پر مقدمیں چلیں گے یہ ہمیں آس ہے اور وہ سب کے سب بری ہو جائیں گے یہ ہمیں بشواس ہے میں ایک چھوٹی سی نظم رکھتا ہوں اور وہ نظم آپ کے سامنے رکھتا ہوں ایک پاگل اور کچھ اکلبند لوگ پاگل اور اکلبند لوگوں کے بیچ کی صاحب جو باتچی جو ہے وہاں سے ایک نظم نکال کر کے لائے ہوں اگر آپ لوگوں کو اچھی لگ جائے گی تو آپ دعائیں دیجئے تعلیہ بجا کے داد دے کے جیسے بھی میری حوصلہ دائی کر سکتے کریے گا کہ ایک پاگل کہ میرے شہر میں بیٹھا رو یا کہ میرے شہر میں میں ہاتھ جڑ کر گزاریس کرتا ہوں سب پانچ ملٹ کا سمجھ دے دیجئے میں جانتا ہوں میں اپنی زندگی کی قیمتی قویتہ ہے قیمتی نظم آپ کے سامنے رکھتا جائے کہ ایک پاگل اور کچھ اکلبند لوگ صاحب کہ میرے شہر میں میرے شہر میں مین چوراہے کے پاس میرے شہر میں مین چوراہے کے پاس میں چلتے چلتے رک گیا نایاس نظر گھومائی تو دیکھا کچھ پاس پر ایک پاگل صاحب ہی کھڑا تھا جو لگ بھگ مجھ سے دس برس بڑا تھا کپڑے پھٹے پرانی اور بال بھی بڑے تھے کچھ لوگ اسے گھر ہوئے کھڑے تھے تب ہی ایک سجن بولے لتہ ہی آوارہ ہے دوسرے بولے نہیں عشقہ مارہ ہے تیسرے نے جھٹ سے بھیلی جلائی اور اس پاگل کی طرف بڑھائی ہاتھ جوڑ کر پاگل سے بولا اے مہارانچ میں تو آپ کو اچھی طرح سے جانتا ہوں آپ کی طاقت کو پہچانتا ہوں مجھ پر کرپا کرو اور میرے چسٹ مٹا دو ایک آج سٹے کا نمبر ہی بتا دو کہ مجھ پر کہ مجھ پر کرپا کرو اور میرے چسٹ مٹا دو ایک آج سٹے کا نمبر ہی بتا دو تبی صاحب تبی صاحب چوتھے نے اس پاگل سے پوچھ لیا تو ہندو ہے یا مسلمان تبی صاحب طبی صاحب طبی صاحب طوزے نے اس پاگل سے پوچھ گیا تو ہندو ہے یہ مسلمان اتنا سنتے ہی پاگل کا گستہ ساتھ بھی آسمان پر اس نے تمہچے جردیاں سرجن کے کان پر اور جھومتے ہوئے اپنے انداز میں بولا بڑی عجیب بات پوچھتا ہے 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 ایک پاگل سے اس کی ذات پوچھتا ہے بڑی عجیب بات پوچھتا ہے ایک پاگل سے کی ذات پوچھتا ہے اُس کا دھر پوچھتا ہے دھر کا مرد پوچھتا ہے علیہ псو سوال بڑا ہی گرم پوچھتا ہے کسی پاگل کی کوئی ذات کوئی دھر نہیں ہوتا ہم پاگلوں کا یہاں کبھی آدھر نہیں ہوتا ہم پاگل کسی عبلہ کے ساتھ بنابکار نہیں کرتے ہم کبھی مسجدوں پر افتی اچار نہیں کرتے ہم نے کبھی مسجد اور مندر نہیں تھوڑے ہم نے جا کر کسی شہر میں بہت نہیں چھوڑے بہت خوب بہت خوب ایک پاغل دوستو تعلیہ تو اب بجانا جو میں ایک ایک یہاں بیٹھے ہوئے سامائن ایک ایک شوتہ کی تعلیم میں چاہتا ہوں اگر بات میں نے سچی اور اچھی کہہ دی ہو میں آگے بات لے کے آتا ہوں آپ لوگ اپنی ہاتھ کھول کر تیار رکھنا اور اوپر ہاتھ اتھا کر تعلیہ بجا کر مجھے حوصلہ دینا میں بات رکھتا ہوں کہ ایک پاغل ایک پاغل ایک پاغل سے اُس کی ذر پوچھتا ہے اُس کا دھر پوچھتا ہے دھر کا مرم پوچھتا ہے اَلَى تُو سوال بڑا ہی گرم پوچھتا ہے کسی پاغل کی کوئی ذات کوئی دھر نہیں ہوتا ہم پاغلوں کے یہاں کبھی ادھر نہیں ہوتا ہم پاغل کسی اپلا کے ساتھ بناتا نہیں کرتے ہم کبھی مظلوموں پر اتیار چار نہیں کرتے ہم نے کبھی مسجد اور مندر نہیں توڑے ہم نے جا کر کسی شہر میں مند نہیں پھوڑے ہم کبھی عوام میں آگ نہیں لگاتے ہیں ہم کبھی آدمی کو آدمی سے نہیں لڑاتے ہیں ہمیں کیا پتا ہم ہندو ہے یا مسلمان ہے لیکن آپ سے اچھے انسان ہے آپ سے اچھے انسان ہے